ایرانی عوام اپنی حکومت سے ناراض ہو گئی ہے اور جو ردعمل پاکستان میں سامنے آ رہا تھا اب ایسا ہی ردعمل ایران میں بھی سامنے آنے لگا ہے لیکن بنیادی طور پر پاکستان کی انتظامیہ حکومت اور ذمہ داران اور ایران کے ذمہ داران کے جواب میں دراصل واضح طور پر فرق ہے ایرانی عوام ابراہیم رئیسی سے اس لیے ناراض اور نالا نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران کو جو جوابی کاروائی کرتے ہوئے بھرپور جواب دیا گیا اس پر ایران نے دوگلی پالیسی اختیار کی ہے یاد رہے کہ پاکستان نے ایران کے اندر کامیاب ساتھ حملے کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا تو ایرانی میڈیا اور سٹیٹ آف ایران کی جانب سے فوری طور پر یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان نے کسی ایرانی شخص کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے نہ ایران کی فوج کو اور نہ ہی ایران کے سیویلینز کو بلکہ غیر ایرانی جو ایران کے اندر موجود تھے اور پاکستان میں بدمنی پھلانے کا باعث پن رہے تھے انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایران کی طرف سے پہلے پہل یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایران کی حدود کے چار سے پانچ کلومیٹر اندر بم دھماکے کی آواز سنی گئی ہے ایرانی میڈیا لگ بگ سات آٹھ گھنٹے اس اٹیک کو یعنی جو پاکستان نے ایران کے مزائل حملوں کا جواب دیا تھا اسے بم دھماکے کے صورت پر چلاتا رہا لیکن ادھر پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ ہم نے ایران کو جوابی وار کرتے ہوئے جواب دے دیا ہے صرف پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ خبر رپورٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اب ایران میں پہلے جو بام اٹیک کی ویڈیوز چلائی تھی اور اس حوالے سے جو خبر چلائی تھی مجبوراً ایران کو یہ خبریں ڈیلیٹ کرنا پڑی لیکن اس وقت تک انٹرنیشنل میڈیا اس معاملے کو اٹھا چکا تھا اور وہاں ایک کمپیرزن کر کے دکھا جارہا تھا کہ ایرانی کنٹرول سٹیٹ میڈیا اسے بم دھماکہ کہہ رہا ہے جبکہ پاکستان نے جوابی کاروائی کی ہے اس پر ایران کے عوام اب ابراہیم رئیسی سے نالا اور ناراض نظر آ رہے ہیں پاکستان کے حملے کا جواب کیوں نہیں دیا کیا پوری طور پر پاکستان کے حملے کا بھی جواب دیا جانا چاہیے تھا لیکن واضح رہے کہ صورتحال پھر مزید بگڑتی پاکستان نے ایران کو پہلے سفارتی صدح پر جواب دیا لیکن جب اس کے باوجود ایران نے اپنی اس غلطی کی معافی نہیں مانگی تو پھر پاکستان نے کاروائی کرتے ہوئے ایران کے اوپر ساتھ میں زائل حملے کیے جو براہراز کسی ایرانی پر حملہ نہیں تھا اب صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے بلکہ بقائدہ پروازوں کا سلسلہ بھی ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے